موسیقی 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 کیا مانے جو قانون اب تک ہے وہ سخت نہیں ہے یا ان کو لاغو نہیں کیا جاتا ہمارے دیش میں ہر ایک گھنٹے میں انتالیس محلائیں اپراد کا شکار ہوتی ہیں کنوکشن ریئے دوہزار بارہ کے بعد گرا ہے دوہزار بارہ میں یہ اکیس دشملہ تین پتشت تھا دوہزار تیرہ میں بائیس دشملہ چار پتشت تھوڑا بڑا لیکن پھر دیکھیں دوہزار چودہ میں اکیس دشملہ تین پتشت دوہزار پندرہ میں اکیس دشملہ سات پتشت دوہزار سولہ میں اٹھارہ دشملہ نو پتشت یہاں دان دینے کی ضرورت ہے کہ دوہزار پندرہ میں دیش بھر میں بلاتکار کے ماملے چوتیس سازار چھے سو اکیابن ماملے ہوئے تھے جبکہ دوہزار سولہ میں دیش بھر میں ارتیس سازار نو سو سیتالیس کے درچ ہوئے تو ایک سال میں بلاتکار کے ماملے بارہ دشملہ چار پتشت پڑے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں یہ معاملے بچی چاہے کچھ دن کی ہو مہینے کی ہو یا کچھ سال کی ہو کیا ہمارا سماج مانسکھ طور پر بیمار ہو چلا ہے کیونکہ ہنسا کروڑتا بلاتکار کرنے والے بچانے والے سہیجنے والے سب ہمارے سماج سے ہی تو نکلے ہیں ہم نے بھی تو اپنی لڑکیوں کا بستو کرنے ایک طرح سے کیا ہے کتنے ذمہ دار ہیں ہم تو یہ پہلے باق میں ہم سمجھنے کی آج کوشش کریں گے پرائم ٹائم میں اور ہمارے ساتھ خاص مہمان دیوکہ پرساد کو آڈینیٹر ہے پولیس ریفارمز پروگرام کی میرے ساتھ ترشا شیٹی فاؤنڈر شی سیلز انڈیا کی بھی جڑنے جا رہی ہیں کنچن چودری بٹا چارے پور دی جی پی ہیں مجھے کہا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی لیکن دیوکہ آپ سب سے پہلے آپ سے آپ پولیس ریفارمز پر کام کر رہی ہیں خاص طور سے جب یہ دو معاملے سامنے آئیں اناف کے اور کٹوہ کے پولس والوں کا جو بڑتاف تھا وہ بہت چنتا جنگ تھا آج جا کر جب ہائی کورٹ اگر ہم اناو کی بات کریں ہائی کورٹ جب پھٹکار لگاتا ہے پولس مہکنے کی راج سرکار کی تب جا کے گرفتاری ہوتی کیا زمینی ستھی کیا ہے آئی ٹھنک بہت جاڑا ہم کو بہت گھلیر معاملہ ہے یہ کی اس حد تک سسٹم کا رسپونس اتنا انریسپونسیو ہو اب اگر ہم دونوں معاملے میں ہم دیکھیں ریجسٹریشن جو پہلا سٹیج ہے ایف آئی آر کا ریجسٹریشن اتنے مشکل کے بعد اتنا پروٹیسٹ کے بعد اتنا ٹائم کے بعد جو آپ کو بلکل کانون کا ایک سٹیپ ہے ہم if there is an allegation of a serious offense آپ کو ایف آئی آر تو درس کردی ہے جب ایسا ای ٹی پوکسو لگاتی ہے اور تمام دھارائیں لگا دیتی ہے اس کے پاوجود جو پولس کے پرمک ہیں وہ کہتے ہیں کہ مانیہ مانیہ کر کے اپرادی کو ڈریس کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے یہ یہ ویڈمنا کیا ہے what's happening is کی پولیس کمپلیسٹی ہے ان کورپ ثبوت کو ایکشلی بلکل ختم کرنا کیس کو آگے میں بڑھانا دونوں کیسز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیر ہے تو پولیس ملی ہوئی ہے یہ آرو پولیس کے کچھ لوگوں پر ہمیشہ لگتا رہا ہے میں کبھی پولیس پورے مائک میں کو نہیں کہوں گی لیکن اس معاملے میں دکھا ہے جو یہ لوگ اس میں ملے تھے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ جو پولیٹیکل پیٹرنیج ہے اس لیے ہوتا ہے یا کیا کارن ہے کافی کارن ہے ایک تو کہ پولیس ریفارم ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ پولیس ریفارم کوئی بھی طریقے سے ہوا ہے ابھی تک ہمارے دیش میں جو جنیون ریفارم ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک اٹونمیس اکاؤنٹبل پولیس بن سکے ابھی تک بلکل بھی نہیں کیا ریفارم کی کیا ضرورت ہے کیا ان کو تنخانی میں جانتی ہو بہت چیزیں ہیں جو ہمارے پولیس والوں کو بہت دیر تک کام کرتے ہیں تمام چیزیں ہیں ان کو تنخائیں ہوتی نہیں ملتی ان کو سہولیت نہیں ملتی لیکن اگر یہ معاملہ سامنے دیکھا جائے تو ڈی جی پی ستر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے جبکہ جو ایس آئی ٹی ہے وہ دھارے لگا دیتی اور ہائی کورٹ پھٹکار لگاتا ہے تب جا کے گرفتاری ہوتی ہے وہ بھی آت سبح یہ بات نہیں ہے کہ ثبوت نہیں ہے ثبوت دب رہا ہے ثبوت is deliberately being the evidence is deliberately being covered up that is the problem سچائی تو یہی ہے دونوں کیسز میں اب تو آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے جو پولیس محکمہ ہے وہ تمام چیزیں مانگتا رہا ہے کہ ہماری نیوکتیاں ہیں وہ پولیٹیکل ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے وہ کیا صدھار کی کیا اہم بندو ہیں جو نیتاؤں کے دباو سے یا سرکار کے دباو سے سوائد طریقے سے پولیس کام کر سکے اب سپریم کورٹ کے دو ہزار چھے میں چھے آدیش آئے تھے looking at these questions اور اس میں یہ جو پولیٹیکل کنٹرول سے ہٹنے کے لئے اس میں خاص کر دو ڈائریکٹیو ہیں جو ایکشلی دو تین ہیں جو کافی ریلیونٹ ہیں بٹ دونوں کشمیر جمہو کشمیر اور یو پی میں پولیس ریفورم کا کچھ کچھ آگے نے بڑھا ہے دونوں سٹیٹس بہت ریزسٹنٹ ہیں پولیس ریفورم پہ یہ بھی جو ابھی تک ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہیں پولیس ریفورم کے لئے لیکن یہ دونوں سٹیٹس میں بہت ریزسٹنٹس ہے پولیس ریفورم سو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے پورا ایک سسٹیمک ایشیو ہے ہم بھی چھوٹے چھوٹے ایشیوز میں کیندر کیا پارٹ ادا کر سکتا ہے کیونکہ کیندر میں پوری مجورٹی کی سرکار چار سال ہو چکے ہیں اور اگر آپ جمہو کشمیر کی بات کریں یا آپ یو پی کی بات یو پی کی تو بات کیا لگے کیونکہ بات اپنی پوری بہومت سے بی جی پی کی سرکار ہے تو وہاں پر کیوں یہ جی جک ہے وہاں پر کیوں یہ لاغو نہیں ہو پا رہے کیونکہ پولیس محکمہ کا صدھار قبضے سے نکل رہے گی پولیس لیکن اگر پولیس والے بھی خوش ہوں گے تو سرکار کا ہی فائدہ ہو گا ایک طرح سے پر آئی تنک ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ ابھی تک پولیس والے خوش نہیں ہے جو ابھی ستتی ہے پولیس والے کافی کچھ کافی لوگ خوش ہیں اور اس لئے بھی یہ ایک جو ایک موومنٹ ہونا چاہیے پولیس ریفارم کے لئے پولیس کے اندر سے مجھے کانچن چودری بھٹچار ہے کانچن جی آپ مجھے چکی ہیں ہمارے ساتھ جو یہ پورا یہ کٹھوا اور ناو کا معاملہ آیا ہے اور جس طرح سے ہماری پولیس فورس کا رکھ رہا ہے ہائی کوٹ لگا کہ ہائی کوٹ نہیں ہوتا تو ناو میں جو روپی ہے وہ تو گرفتار ہی نہیں ہوتا ہائی کو کہنا پڑھا کہ ہراست میں مت لیجے آپ ان کو شکریہ آپ نے مجھے بلایا یہ کیس بہت غم بھی دیتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا تو اس وقت ہر جگہ خالی پولیس نہیں خالی سماج نہیں سب جگہ اتنی گراؤت نظر آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ ہماری لڑکیاں کیا جسٹس کیا سرکشا چھوٹے چھوٹے بچی ہیں ہماری سرکشا کے لیے مہتاج ہو گئی یہ کون سا زمانہ آ گیا آپ نے صحیح سوال پوچھا کی پولیس کی کمپلیس جی کے بارے میں میرے خال سے ایک سمجھ اس بات کی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم تو جنتہ کی سیوہ کے لیے آئے نیتا تو اتفاقی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے ضمیر کا کیا ہوگا ہماری وردی کا کیا ہوگا جنتہ کا کیا ہوگا آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے یہ سب جگہ پھیلا دیجئے بچیوں کو سرکشا چاہیے لڑکیوں کو اپنی عزت چاہیے کیا ہوا ان سب کا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں جو کنوکشن ریٹ ہے بلات کار کے ماملوں میں اپرات کے ماملوں میں لگاتار گر رہا ہے کنوکشن ریٹ کیوں نہیں بڑھا ہے جو یہ اپرات کے ماملے بڑے بھی ہیں سرکار کہیں گی پولیس فوس یہ کہیں گی دیکھ میرے خال سے سماج کی تبدیلی بہت ضروری ہے جب ایک نربھائے گئی تھی تو کہ اتنا شور مچایا لوگوں نے سب جگہ اکٹھے ہو گئے لوگ اور لوگ کو بدلہ لیکن وہ اکٹھا پن وہ سوچ اس وقت کہا چلی گئی سب سماج میں ہم اپنی کہلے زمانے میں کہتے تھے لڑکیاں بیٹھی ہیں سب کی سانجھی ہوتی اب ایک آٹھ سال کی بچی کا دکھ نہیں لگا اس پہ کیا گزری ہوگی تین سال تین دن میں وہ دھان میں نہیں آیا ہم اپنی کو ہی سوچ تھی کسی اور کی ہماری رہی نہیں کیا اتنے چھوٹے ہوگیاں اگر سماج میں بدلاو آئے گا تب ہی conviction rate بھی اور police بھی sensitivity بھی اس وقت جب میں پولیس میں تھی تو میں نے بہت کوشش کی تھی سمویدن چیلتا آئے تو یہ سب چیزیں تو سکھائے آتی ہیں آٹوماتکل وردی کے ساتھ نہیں آتی کم سے کم آج کل تو نہیں آتی بلکل اور دیوک آپ کے concluding ریمارکس کیا ہو آج چاہیے جل سے جس طرح سے سماج لا سکتا ہے سماج دکھائے گا ہم اپنے لگاتار سیلیبرٹیز کو دکھا رہے ان کی طرف سے ایک مہم تھی آج کی طرح سے پلیکس لے کے وہ لوگ کھڑے بھی ہم کو بہت اس کے اوپر چرچہ ہونا ہے ڈیبیت ہونا ہے لیکن اگر سسٹم ایسے رسپونس دے گا جو بلکل بائیس بلکل 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 آپ پورے طریقے سے بلک کر رہے ہو آکس سٹو دی لیگل سسٹم بلک بائی سسٹم ایسل پھر ہمارے پاس کو راستہ نہیں ہے جیسے الہاباد ہائی کورٹ نے آج بولا ہے جیسے وہ آدیش آیا ہے ویسے ہی میسج پولیس لیڈرشپ سے بھی آنی ہے سلام کرنا چاہیے اپنا الہاباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا مندر بنے رہے اور جو ہماری بچیاں ہیں کچھ دنوں کی بچیاں ہیں کچھ سالوں کی بچیاں ہیں ان کو اس طرح سے نیائے ملتا رہے ہمارے جو پورا آپ نے جس طرح سے کہا جواب دے ہی بہت ضروری ہے اور جس طرح جاگ رکھ کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے سرکاروں کی تو جواب دے ہی ہوتی ہے لیکن ان کا اپنا سمجھ ہوتی ہے ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے ان کی اپنی نیت ہوتی ہے لیکن ہمیں خود اپنے اندر جھاکنے کی بھی ضرورت جو وہاں پر ہے کل میں مفتی کی بیٹھک بلا رہی ہیں بیجی پی بیجی بیٹھک ہونے والی ہے دو منصریوں نے جو بیجی پی کے تھے جو ریلی میں جنہوں نے بھاگ لیا تھا جو ایک طرح سے آروپیوں کے بچاف کر رہے تھے انہوں نے اپنا صیفہ ڈے موسیقی